پیسہ آئے گا چانک سے آپ کو پیسہ آیا خرچ ہو گیا کوئی کمپلیکشن آگی کوئی پیسوں میں سٹیبلیٹی نہیں رہے گی اتار چڑھو کی پوزشن رہے گی کبھی آرہا زیادہ آرہا ہے کبھی کبھی زیادہ آرہا ہے کبھی چانک آرہا ہے اس کا فائنل ڈیجٹ آئے گا وہ اسی کا مطابق موبائل نمبر لے لیں سمپل اسی کہ آپ کا موبائل ہو آپ کی گاڑی ہو آپ کا گھر ہو سب کی انرجی آپ کی ڈسٹن کسی کے پاس تین چار نمبر بھی ہوتے ہیں تو یہ اپنے لوگوں کو کی سائنس میں گسا دی ہے کہ تین چار موبائل نمبر ہیں تو وہ سب کو ایڈ کرے گا تو اس میں ایک نمبر آپ کا ہوتا ہے جس کو ہم انجل نمبر کہتے ہیں انجل نمبر انجل نمبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا غیبی نمبر جو کہ آپ کو غیبی مدد دیتا ہے اچھا غیبی مدد کا مطلب یہ ہے کہ جب زندگی میں کریسز کا شکار ہے آپ سٹون کو شکار ہے اگر میرے نمبر بھی اٹھارہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب مجھے قانونی معاملت میں مطاعت رہنے کی ضرورت ہے پیسے ہوئے ہیں مسئلے قانونی ہیں آپ کے ساتھ قانونی مسئل کسی کے ساتھ بھی اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم اے شامی صاحب سٹالجر ہیں نیمرالوجسٹ ہیں اور اگر میں روحانیت کی بات کروں تو ہمیں بہت زبردست روحانی علم کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں بہت سے کمنٹ سمیائے آج ہم ڈسکس بھی کریں گے ویڈیو کے لاسٹ میں بھی بتائیں گے لیکن جو جنرل آپ لوگوں کے سوالات تھے اس پر میں پہلے بات کروں گا آج کا ٹاپک بھی موبائل نمبر کے حوالے سے ہی ہے اور یہ بہت سے لوگوں نے مطلب کہ ہمیں کہا کہ اس پر آپ ریسرچ ایم اے شامی صاحب سے لیں اور بتائیں کہ اس میں اور جو نمبرز ہوتے ہیں اس کے مطلب کیا ہوتے ہیں تو آج بھی ایم اے شامی صاحب نے اس پر ریسرچ نکالی ہے کہ جو جو موبائل فون آپ یوز کرتے ہیں اس کی جو نمبرز ہوتے ہیں اس کی انرجی کیا ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں یہ جانیں گے بہت زبردست ان کی ریسرچ ہے اس کے اوپر ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے لیکن سب سے پہلے آپ کے جو جنرل سوال تھے وہ میں کروں گا لوگوں نے کہا کہ شامی صاحب آپ کے نمبر ہے جو سکرین پر اس ٹائم نظر آ رہا ہے اس میں بھی اٹھارہ آ رہا ہے پہلے مجھے بتائیں قانونی مسئلہ آپ کے ساتھ بھی ہوئے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بھی ہیمن بینگ ہوں انسان ہوں کوئی میں خلافی مخلوق تو نہیں کہ ظاہر ہے میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو تو بیسکلی میں آپ ناظرین کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ کسی کے لیے پرسنل ویڈیو نہیں بنائی جاتی میرے لیے آپ کے لیے یہ جنرل ویڈیو ہے کہ جو ہی شخص اپنے موبائل کو دیکھے اس کی کمبینیشن کو دیکھے تو ان معاملات میں مطاعت ہو جائے اگر میرے نمبر بھی اٹھارہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ قانونی معاملات میں مطاعت رہنے کی ضرورت ہے پیسے ہوئے ہیں مسئلہ قانونی آپ کے ساتھ قانونی مسئل کسی کے ساتھ بھی مثلا آپ ٹرافک پر تیز جا رہے ہیں آپ کا چلان ہو جائے تھے قانونی مسئلہ قانونی مسئلہ بن گئے آپ زندگی میں کئی دفع میرا چلان ہو چکا ہے زندگی میں اٹھارہ نمبر جو ہے تھوڑا سا ریفلیکٹ ضرور کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس موائل کو نمبر کمبینیشن بن رہا ہے چلان تو پھر اس کے بھی ہو رہے ہوں گے جس کا سکھ ساتھ ہے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ گائیڈ لائنز ہوتی کہ آپ نے ان ایریا میں متاعت رہنا ہے اچھا اچھا متاعت رہنا قانونی دیکھیں نا 45 میرے نمبر میں بھی ہے میں نے آپ کو بتایا 45 کیا کہتا ہے ہیلس ایشوز اپنے کھانے پینے میں متاعت رہنے کی ضرورت ہے اچھا اچھا آپ کو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت ہم جب بیماری آتی تو میں فوری طور پر اپنا علاج کرتا ہوں کیور کرواتا ہوں یہ نہیں کہ 45 ہے تو منجی پہ بندہ پڑا گا ہے اس کے ہونے کے مکانات ہیں ٹرگر ہونے کے مکانات ہیں اچھا 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 پانی بہت زیادہ پین گلہ بھی پکڑا جا سکتا ہے اتیار کر لیں آپ کا جو پرہیز ہے ہوتیات سے بہتر ہوتی ہے اچھا ایک بھائی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جی کسی کے پاس تین چار نمبر بھی ہوتے ہیں تو یہ اپنے لوگوں کو کی سائنس میں گھسا دی ہے کہ تین چار موبائل نمبر ہیں تو وہ سب کو ایڈ کرے گا ایسا نہیں ہوتا ایک نمبر اپنی پوری کانفرگیشن گزار کرتا ہے ایک نمبر میں جتنے بھی دس نمبر ہیں گیارہ نمبر جتنے بھی ان کو ٹوٹل کرنے کے بعد آپ نے دس نمبر کے ساتھ ٹیلی کرنا ہے اچھا ناظرین آپ کو یہاں تھوڑا سا میں سمجھا دے تو سکرین پر شامی صاحب آپ کا نمبر چل رہا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا ذرا لوگوں کو پلیز بتائیں کئی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آیا تھا جیسے زیرو تھری ہے زیرو کے اندر تھری ڈالنے تھری آیا آگے جو پورا نمبر اینڈ کیا ہے تو الیون بنتا ہے دیکھیں الیون کا مطلب ہے کہ الیون نمبر شامی صاحب آپ تھوڑا لوگوں کو سمجھائیں جیسے زیرو تھری ڈبل ٹو ہے تھری ٹو پلس ٹو پلس فور پلس فائف پلس فائف اور اس کے بعد پلس ٹو پلس ون پلس ایٹ پلس سکس ان سب کو ایڈ کرنا الیون بنے گا ٹھیک ہے ایسا ہی ہے الیون بنے گا اور یہ الیون دو ہے روحانی نمبر ہے ٹھیک ہے اس لئے میری فیلڈ روحانیت ہے اٹھنا بیٹھنا روحانیت سے ہے وزائف فاملیات یہ ساری چینگ کرنی ہوتی اس لئے میرے نمبر ٹی ویسا اچھا ان کا نمبر الیون کیسے ہے اب یہ دیکھیں ان کی جو ڈیٹو برت ہے اس کو ایڈ کریں جیسے کسی میری ڈیٹو برت ہے سولہ بارہ نائنٹی ٹو ان سب کو ایڈ کرنا ہے سسٹین کوئی بھی شخص اپنی دیسٹنی اپنی ڈیٹو برت کو پورا جمع کر لیں جو اس کا فائنل ڈیجٹ آئے گا وہ اسی کا مطابق اپنے موبائل نمبر لے لیں سمپل آسان لے لیں اگر الیون بنتا آپ کی ڈیٹو برت میں اور موبائل نمبر میں بھی اور جو آپ یوز کر رہے ہیں جو سب سے زیادہ آپ کی یوزیج میں ہیں یہ نہیں کہ چار فون ہیں چار میں سے چاروں تو یوزیج میں بہت زیادہ نہیں ہوں گے جو بہت زیادہ یوزیج ہے اس کو بہتر یہ ہے کہ اصل کنسپٹ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا موبائل ہو آپ کی گاڑی ہو آپ کا گھر ہو سب کی انرجی آپ کی ڈیسٹری نمبر کے ساتھ ٹیلی کرتی ہو تو یہ مطلب مشکلات انسان بچ جاتا ہے بچ جاتا ہے لیکن آپ کو لائف پاتھ اللہ تعالیٰ نے دیا ایک رستہ بتایا کہ آپ اس رستے کے مسافر ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے رستہ ایدھر سے گزرتے ہیں کبھی ایدھر سے گزرتے ہیں آپ کا رستہ سیدھا ہے تو آپ کا مقصد ہے کہ آپ کو انرجی سیدھے فلو میں بتا رہی سیدھی طرف آپ نے جانا ہے آپ نہیں دلو تو نہیں موڑنا آپ نے سیسٹری یہ نمبر تو بس میں ہے کہ ہم خرید سکتے ہیں صحیح ہے نا اسے نمبر تو ہمیں لگتا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جب ہم بناتے ہیں تو وہ نمبر اب وہ تو ہم میچ نہیں کر سکتے ہیں بہت سے نمبر ہیں رول امر سلیپ ہیں ٹھیک ہے آپ جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہ تو آپ کے والد صاحب کا یہ دادا کھا ہے وہاں پہ اختیار تو نہیں ہے آپ کا سیسٹری سیدھے ٹھیک ہے یا کسی گھر میں آپ کو رشتہ بساندہ آگیا ٹھیک ہے آپ کہ نہیں پہلے اپنا گھر چینج کریں میں رشتہ کروں گا پھر آپ سے تو جہاں پہ اختیار نہیں ہے وہاں پہ نہیں ہے جہاں پہ اختیار ہے وہاں پہ اختیار ہے اس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں چلے ٹھیک ہے آئی ہوپ ناظرین آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ٹیلی ضرور کریں لیکن آج کا جو ٹاپک جو شامی صاحب سے اس نئی ریسرچ کے حوالے سے ہم کرنے لگیں سر یہ بتائیں کہ موبائل نمبرز میں اور کون کون سے جو ڈیجیٹ ہے جس کی ویسے کیا کیا مشکلات کا سامنا انسان کو ہو سکتا ہے دیکھیں یہ اتنی بڑی گہری ریسرچ ہے اتنا سائنٹیفک علم ہے کہ جیسے جیسے میں نمبروں کے ریسرچ کرتا جاتا ہوں نمبر دیکھتا جاتا ہوں اور ان لوگوں کے حالات اور واقعات اور مشاہدوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کی زندگی میرا سامنے آتی ہے تو ایسی تیر کی طرح باتیں بیٹھتی ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں یہ ساری چیزیں کلکولیشن کا علم ہے کلکولیشن ہے سٹرالوجی بھی کلکولیشن کا علم ہے اب دیکھیں میں نے ایک نئی ریسرچ نکالی ایک نئی کلکولیشن کی ہے جن کے موبائل نمبر میں تیرہ چودہ سولہ یا انیس کا کمبینیشن بن رہا ہے تیرہ تیرہ نمبر آتا ہو چودہ نمبر آتا ہو سولہ نمبر آتا ہو یا انیس نمبر آگے پیچھے کا کوئی مثلہ نہیں ہے یہ نمبر میں شامل ہو یا کٹھا نمبر ہو یعنی تیرہ جس طرح پورا نمبر آتا ہو چودہ پورا آتا ہو سولہ آتا ہو انیس آتا ہو ٹھیک ہے تو ان کے مسائل آتے ہیں کہ فنانشلی انسٹیبل ہوں گے یعنی پیسہ خرچ ہو گیا کوئی کمپلیکشن آگی پیسوں میں سٹیبلیٹی نہیں دے گی اتار چڑھو کی پوزشن دے گی کبھی آرہ زیادہ آ رہا ہے کبھی اچانک زیادہ آ گیا کبھی پتا چلا کہ جیب میں دعصر پر بھی نہیں ہے یہ بھی پوزشن ہوتی ہے کبھی ہے تو لاکھر پہ بھی جیب میں سٹیبلیٹی تیرہ تیرہ چودہ چودہ سولہ انیس یہ اپنا چیک کیجئے گا کہ موبائل میں آپ کی ایسا مسئلہ ہے نمبر کمبینیشن تو آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کئی لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا کمنٹس میں اور کہا ہے کہ یہ واقعی ہمارے ساتھ یہ مسئلے چل رہے ہیں یہ سینٹیفک ریسرچ ہے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے ایک لوجیکل سینٹیفک بات ہے آپ اس کو اپلائی کر کے دیکھیں اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ میری بات میں وزن ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو یہ ڈیجٹس آ رہے ہیں یہ لیک اف فوکس کو بھی ظاہر کرتے ہیں اگر کسی بچے کے سٹوڈنٹ کے موبائل میں یہ نمبر ہے تو اس کی کونسٹیشن لیول ڈسٹرپ ہوگی یاداش میں مسئلہ ہوگا چیزیں اس کو فوکس کرنے میں مسئلہ ہوگا جو یا ڈرائیونگ کے دورہ مسائل آ سکتے ہیں یا کسی بھی جو جہاں پہ ارتقاد توجہ کی ضرورت ہو بزنس میں اس کی ڈیلنگ میں پرفیکشن میں کوئی ڈیلنگ کر رہا ہے بات کچھ کر رہا ہے اور ڈیلنگ کچھ کر رہا ہے تو بات میں وزن نہیں ہوگا تو وزن نہیں ہوگا ایسے مسائل بھی آئیں گے یہی تیرہ چودہ 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 انیس ہو جائی ہے کہ یہ انرجی پیٹرنز ہیں وہ آپ پر ریفلیکٹ کرتے ہیں ہر وقت بزنس میں ہر وقت موبائل اپنے ساتھ رکھے گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ بزنس میں کے لیے موبائل اس طرح ہی ہے جیسے اس کے لیے کہتے ہیں نا جن کی جان توتے میں ہوتی ہے ٹھیک ہے فون آنا فون آنا ہے تو بزنس سلنا ہے ٹھیک ہے وہ گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے اس کو بعد میں سوچے گا پہلے موبائل کو خراب ہو تو پہلے ہاتھ اس کو موبائل سے اکرانے جائے گا اچھا پرانے دور میں تو موبائل نہیں ہوتے تھے ہم پرانے پریویس اپنے بزرگوں میں دیکھیں اسٹرالوجی تو تب بھی تھی تو یہ اس پہ کیا آپ کہہ گیا دیکھیں نمبر اس وقت پہ تو چلتے تھے آپ کے گھر کا نمبر ہوتا تھا گلی کا نمبر ہوتا تھا اچھا ٹھیک ہے نمبر سے تو ہم کسی نے جان چھڑائیں نہیں چکتے نمبر بیسکلی ہے نرجی پیٹرنز ہے نرجی کی فرکینسیز ہیں جب نرجی آپ یوز کر رہے ہیں تو وہ پھر اس کے بعد دیکھیں نا ہر چیز پر آپ کا ریفلیکشن ہے آپ مجھے بتائیں یہ پانچ نمازیں آج کی ہیں نہیں تو چودہ سو سال پر آنی ہیں ٹھیک ہے اس میں پانچ نمازیں ان کی رکھتے ہیں ان کی سنتے ہیں ان کی کلکولیشن ان کے اوقات یہ کتنی نسلیں انسانی گزریں ہیں تو یہ سلوی سے چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا بنائے سوال تو یہ کہ ایسا کٹھا بنانے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ کو لہذا لہذا بتا رہے ہیں کہ اس ٹائم اپنی فجر کی پڑھنی زہر کی پڑھنی یا شرکی کٹھے بھی تو پڑھائی جا سکتی اصل میں انرجی کو تقسخیم کر کے اللہ تعالیٰ نے بھی ایک سسٹم لکھا کہ اس ٹائم میں یہ انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے یہ فرکینسی کی ضرورت ہے یہ انسان کی جو ایورا میں یہ وائبریشن کی ضرورت ہے اس وقت یہ نمازیں پڑھائی جائیں تو اس کے لئے بہتر ہے اس کے ریسے سے اچھا اس کے علاوہ نمبرز کیا ہے اس کے علاوہ اچھا نمبرز کو اگر بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں لیکن میں آپ کو آپ نے اہمیت کا سوال پوچھا آپ نے کہ جو آپ دیکھیں ویدک اسٹالوجی میں یا ویدک جو آج جس میں ہم کہتے ہیں واسطو ایک واسطو علم ہوتا ہے جس کے دیہا ہم مکان کی ڈریکشن نکالتے ہیں ڈرمینشن نکالتے ہیں گھروں کی سمت نکالتے ہیں گھر کا حدود اور با کمروں کی لنبائی چڑھائی انچائی اور کس ڈریکشن میں کون سا کمرہ رکھنا واسطو کی سمت میں ہونا چاہیے گھر کا گیٹ کی سمت میں ہونا چاہیے یہ ساری کلکولیشن جو ہے یہ اسی نمبر سے نکلتی سستش اس نمبر سے ہم کسی جنہا نکل نہیں سکتے اور جتنا نمبر کو سمجھیں گے اس کی سائنز کو سمجھیں گے اتنا ہی کنفیگر ہوں گے اچھا اب کسی کے موبائل میں اگر زیرو آتا ہے مسلسل زیرو آتا ہے آئی لگ سٹارٹ ہی زیرو سے ہوتا ہے وہ زیرو تو کوڈ ہے نا ٹھیک ہے مثلا ایک موبائل میں آتا ہے مسلسل لوگ یوز کرتے ہیں ڈبل زیرو کے ساتھ ڈبل زیرو کے ساتھ ڈبل زیرو بھی ہوتا ہے ڈبل زیرو کبھا ڈیجٹ زیرو جو کا نمبر جو ہے پلوٹو کا نمبر تو آپ کے موبائل میں جتنے زیادہ زیرو ہوں گے اتنے ہی آپ کے خفیہ دشمن زیادہ ہوگے آئچہ آپ دیکھئے گا کہ یہ جو نمبر جائیں گے پلینٹ کی انرجی کو رفلیکٹ کرتے ہیں پروٹو کا جو نمبر ہے وہ سازشوں کو ظاہر کرتا ہے خفیہ سازشوں کو ظاہر کرتا ہے بیک بائٹرز کو ظاہر کرتا ہے جو لوگ آپ کے موپے کچھ ہوں گے اور اندر کچھ ہوں گے تو جن کے موبائل میں آپ کو صفر زیادہ ہوگا ان کے خفیہ دشمن زیادہ ہوں گے خفیہ دشمن زیادہ ہوں گے مدر کتنے کے زیروں ہونے چاہیے ایک دیکھیں اصل مقصد ہے کہ انرجی کو بیلنس ہونا چاہیے نمبر کو بیلنس ہونا چاہیے کسی کے آپ دو زیرو آ رہے ہیں دو نہیں ہونے چاہیے ایک ہونا چاہیے ایک ہو جائے ایک دیجٹ تو آپ کو شروع میں کوڈ کا سا لگنا ہی وہ تو یہ تو دو زیرو لاسٹ میں آتے ہیں جیسے دو زیرو آگے دو دشمن ہوں گے خوش ہے تو دو دشمن ہو میں دشمن کی تعداد نہیں بتا رہا لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نمبر کی تقرار سے زیادہ رپیٹ ہونے سے ایسے مسائل آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس نے کسی کے موبائل میں آپ جیسے گولڈل نمبر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹرپل ٹری لیتے ہیں ٹرپل ٹو لیتے ہیں بڑے خوشی سے زیادہ پیسے دیکھیں ہم لیتے ہیں نمبر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اچھا ہاں جی دیکھیں ٹرپل آپ کسی چیز کو میں ایک مثال دینے لگوں ٹھیک ہے آپ گاڑی کا میوزک سن رہے ہیں گاڑی میں بیٹھیں چیزیں ایک دم فل آواز تیز کر دیں آپ سے ایسے چیزیں تو اردکر کا مہار ڈسٹرپ ہو جائے گا سارا بلکہ آپ جو گاڑی میں باقی لوگ ہیں وہ بھی ڈسٹرپ ہو گئے گا نورمل آواز رکھو تاکہ ڈسٹرپ نہ ہو اسی نمبر کی فرکنسی نرجیز ہیں اگر آپ ان کو ضرورت سے زیادہ کریں گے وہ بھی ڈسٹرپ ہو جائیں گے ہمینے ٹریپل فور ہے تو صحیح نہیں ہے یہ رہو کا نمبر ہے فور نمبر رہو کا ہے صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے اچھا اچھا ایک لحاظ سے اس میں وینیفیڈ یہ ہے کہ رہو اتار چڑھوں کو لے کی آتا ہے اب یہ سڈن اوپر جائیں گا سڈن نیچے آئیں گے اچھا یہ سیز کو ریفلیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ویریشن کرتا ہے یہ نیچیز الیویشن پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے تو ایک نمبر ایک دفعہ چار ہو جائے ٹھیک ہے یا میکسیم دو دفعہ تین دفعہ جب ٹیٹر فور کرتے ہیں تو رہو کی نرجی کو ہم بڑھا رہے ہیں کسی کا بھی اور ٹریپل ٹو ٹریپل تھری نہیں فرق ہے ٹریپل تھری جو ہے نمبر ہے یہ ون نمبر سن کا ہے تو سن کی نرجی تین دفعہ ہم نے بڑھا دی ٹھیک ہے جب سن کی نرجی زیادہ بڑھا جائیں گے تو آپ میں زیادہ ایگو آجے گی اچھا یہ کہ آپ زیادہ جو ہے ہر بات پر زدی ہو جائیں گے ڈومینٹ ہونے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے آپ کے ہر معاملے میں یہ ہوگا آپ نے دیکھیں بہت 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 بڑے سیئرز ہوتے ہیں بڑی کامپنی کے انہوں نے گولڈن نمبر رکھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کبھی ان کے ایچیٹیوڈ رویہ میں دیکھیں کہ جو نمبر اگر تین دفعہ کسی کے آگیا تو وہ کہے گا کہ ہر بات میری مرضی سے ہو یعنی جائز یا نجائز ہو ہر بات ہو کچھ باتیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں لیکن موسیلی وہ ہر چیز پر کوشش کرے گا کہ اپنی حاکمیت اور جائز نجائز کو منوانے کی کوشش کرے گا اچھا مطلب ٹرپل تھری ٹھیک ہے ٹرپل تھری کے مطلب تین دفعہ سن کو ٹرگر کیا ہم نہیں تین دفعہ سن کی نرجی کو احساس حصل کیا زیادہ نرجی کر دی تو سن زیادہ ہوگا ایگو پیدا کرے گا آپ کو گھمنڈی بنائے گا ہی کہ آپ کے زیادہ گھمنڈی ہے تو اس کے ریلیشنشپ بھی بریک اپ ہوتے ہیں وہ ہر ریلیشنشپ پہ حاوی ہونے کی کوشش کرے گا اور ایسے شخص کو ہارٹ کا مسئلہ بھی ہو سکتا سن کی تعلق ہارٹ سے ہوتا ہے آپ کا ٹرپل تھری جس کا ہوگا جس کا ہارٹ کی پرولم ہو سکتی ہارٹ سے مسائل ہو سکتی یہ پرولم ہو سکتی ہے اس نے جن کے نمبر میں ٹرپل ٹو آتا ہے ٹرپل ٹو کا مطلب ہے ٹو کا مطلب مون سے تعلق ہے کمر سے تعلق ہے مون جس کو رپسنٹ کرتا ہے ویریشن کو اتار چڑھاؤ کو اچھا کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہاں پر کہ ٹرپل ٹو کیدھر آتا ہے یہ پورے نمبر میں کہیں پہ بھی ایک ساتھ اگر آ دیں موبائل نمبر میں ایک ساتھ ہو جائے جسے آپ گولڈن نمبر لیتے ہیں یا سیریل نمبر لیتے ہیں ٹرپل ٹو کا مطلب ہے کہ تین دفعہ کمر کی نرجی کو مون کی نرجی کو استعمال کر رہے ہیں تو ضرور سے زیادہ حساس ہو جائیں گے اوبر جو ہے کہتے ہیں الیکشن کرنا شروع کر دیں گے جذباتی ہو جائیں گے آپ زیادہ فوڈی ہو جائیں گے آپ کو وزن بھی بڑھ سکتا ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز ٹرپل ٹھری کوڈ میں بھی ہوتا ہے تو اس لحاظ سے بھی کوڈ کونسا جیسے کمپنیز ہیں مختلف مناب تو نہیں لے سکتا ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں ایک انڈویجل شخص کی بات کر رہے ہیں کمپنی کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ تو ایڈ ہوں گے نا جب کمپنی کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ کمپنی پہ ریفلیکشن ہوگا اچھا انسان پہ نہیں ہوگا جس کے ساتھ منصوب ہوگی اسی پہ ریفلیکٹ کرے گا یوز تو انسان ہی کرے گا آپ کا نمبر آپ کے نام کے ساتھ ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کا نمبر کسی اور کوئی یوز تو نہیں کر سکتا نا آپ اس کے حاکم ہیں ٹھیک ہے آپ اس کے اونرشیپ آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے تو کمپنی کی اونرشیپ کمپنی کے پاس اس سے فرق نہیں پڑے گا اس کی یوزیج پہ فرق نہیں ہے جس شخص کے ساتھ جو اس کا اونر ہے ٹھیک ہے یہ انرجی آپ لے رہے ہیں یہ نمبر آپ خرید رہے ہیں تو اس کی انرجی آپ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اب یہ تو نہیں کہ آپ کی انرجی ہر جگہ پہ تقسیم ہو جائے گی جا کے تین دفعہ سن کو رپزنٹ کرتا ہے مون کا جو ہے تین دفعہ آپ ضرورت سے زیادہ حساس ہو جائیں گے ٹیپل ٹو اگر آئے گا فوڈی ہو جائیں گے آپ کو انگزیٹی بھی فیل کریں گے موڈ سونگز آئیں گے مون میں آپ کو اچانک پتا چلے گا آپ کو کچھیں سمجھیں کہ ابھی کچھ کھانے کے لیے جا رہے ہیں ابھی آپ کو دل کرے گا میں برگر کھالوں ابھی میں پیزا کھالوں کچھ اور کھالوں سوچنگ ہوتی رہے گا اسی طرح ہر معاملات میں فوکس نہیں ہو سکے گا مون جیسے گھٹتا بڑھتا ہے اسی طرح انرجی آپ کے اندر رفلیکٹ کرے گا یہ اصل مقصد آئی چیز اب اسی طرح جن کے ہیلتھ ایشیوز آتے ہیں جن کو اگر پشاب کا مسئلہ ہے اگر ان کے موبائل میں ٹوئنٹی سیمن یا سیمٹی ٹو دیجٹ آ رہے ہیں تو یہ ایسے مسئلہ آئیں گے ٹوئنٹی سیمن یا سیمٹی ٹو سیمٹی ٹو اگر اکٹھے آ رہے ہیں اکٹھے آ رہے ہیں تو ان کو یورینی پشاب سے مسئلہ ہو سکتا ہے انفیکشن ہو سکتی ہے اور گھٹنوں میں درد ہو سکتا ہے یعنی لوڑ باڈی پارٹس میں کوئی ایشیوز آ سکتے ہیں اسی طرح جگر ان کے نمبر میں سکسٹین آ رہے ہیں تو ان کو یا ایٹین آ رہے ہیں ان کے شریکہ بیمار ہو سکتا ہے سکسٹین اور ایٹین کے ساتھ بھی کمپلیکشن ہو سکتی ہے لائف پارٹن بھی یعنی مختلف ڈیمینشن ہیں نمبروں کی یا نمبر آپ کی موبائل کے ساتھ سب کے ساتھ اس کے بعد دوسری کارٹریشن کس پہ ہوتی ہے شریکیات کے ساتھ شریکیات کے ساتھ جس کے ساتھ فیزیکل انٹریکٹ بھی کرتے ہیں اموشنل بھی کرتے ہیں اور آپ کی فیملی آپ کی چلتی تو وہ آپ کا نمبر اس پہ بھی ریفلیکٹ کرے گا سکسٹین جی کیونکہ بجائے یہ نہیں کہ آپ یہ انرجی کس کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہے آپ کے ساتھ اسی پہ بھی اس پہ بھی پیسہ کس نمبر سے آتا ہے اگر موبائل میں وہ نمبر آپ کے ہو سکس نمبر سکس نمبر سکس نمبر سکس نمبر سکس نمبر وینس کے ساتھ اصل بات یہ ہے کہ اگر سکس نمبر آپ کی نمبر کے ساتھ ریزونٹ کرتا ہے نا یعنی آپ کی دیسٹین نمبر کے ساتھ ریزونٹ کر رہا ہے تو چھے نمبر آپ کو بہت رپیہ پیسہ دے گا مطلب میں نے فون نمبر اپنا کلکولیٹ کی ہے اور اپنی ڈیٹو برد کلکولیٹ کی ہے اور وہ سکس دونوں بن گئی دونوں سکس دونوں بن گئی پیسہ آئے گا وہ ابھی مطلب سے آئے گا چانک سے آپ کو پتہ بھی نہیں کہا کہاں سے آپ کو پیسہ آسکتا ہے اچھا اسی طرح آپ کے اور بھی اس میں چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں کہ اگر آپ کے ایک اور نمبر ڈیجٹ کی بات چل رہی ہے موبائل کے نمبر کے ساتھ تو اس میں ایک نمبر آپ کا ہوتا ہے جس کو ہم انجل نمبر کہتے ہیں انجل نمبر ٹھیک ہے انجل نمبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا غیبی نمبر جو کہ آپ کو غیبی مدد دیتا ہے اچھا غیبی مدد کا مطلب یہ ہے کہ جب زندگی میں کرایسیز کا شکار ہے آپسٹرون کا شکار ہے مالی پرشانی ہے یا آپ کو گریلو پرشانی ہے ریلیشنشپ کے مسائل ہیں جب سب کچھ سے آپ کو ہساتھ چھوڑ رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو انیوجل طریقے سے آپ کو غیبی مدد ملتی اور وہ اس نمبر کو ایکٹیویٹ بھی ہم کر سکتے ہیں اپنے زندگی میں اس کا بڑا آسان فارمولا ہے یہ فارمولا عورتوں کے لیے لید ہے مردوں کے لیے لید ہے یہ بھی میں بتا دوں مردوں کے موبائل میں ہو گئے انجل کا نمبر نہیں ایسا نہیں ہوتا اس کو آپ نے ہتھیلی پہ لکھنا ہوتا ہے ہتھیلی پہ ہتھیلی پہ اچھا اس میں سیمپل آپ نے کرنا ہے آپ کی جو دیٹ او برد ہے اس میں آخر جو ایئر ہوتا ہے مسائل کے طور پر دوزہ چوبیس کی مسائل لے لیتے ہیں دوزہ چوبیس کو ٹوٹل کریں تو کتنا بنے گا آٹھ بنے گا اس کو گیارہ میں سے منس کر دینا اچھا گیارہ میں سے منس کر دینا کتنا بنے گا آٹھ ہے گیارہ میں سے منس کیا تو تین تین آپ کا انجل نمبر ہے تین انجل نمبر ہے جو بھی آپ کا ایر ہے جیسے کسی کا نائنٹین سکسٹی فائی ہے کسی کا نائنٹین سیونٹی سیون گیارہ میں سے منس کر دیں گیارہ منس کر دیں گے ٹھیک ہے وہ آپ کے انجل نمبر ملے گا اور اس انجل نمبر کو آپ نے گرین پین کے ساتھ آپ نے ابھارے وینس پہ لکھ دینا ہے لائٹ ہینڈ پہ لیفٹ ہینڈ پہ لکھیں تو زیادہ بہتر ہے لیفٹ ہینڈ پہ لکھیں یہ جگہ پہ اس جگہ پہ لکھیں اور مسلسل لکھیں جب بھی مٹنے لگے تو آپ کو یونیورس کی انجل نمبر کی انرجی ملنے شروع ہو جائے گی آپ کو کسی جگہ پچیدہ فیسے ہیں پرشانی ہے ویب سے کوئی خیال آجائے گا کوئی آئیڈیا آجائے گا کوئی آپ کو دوست ہیلپ کر دے گا کوئی رشدہ ہیلپ کر دے گا کوئی نہ کوئی ایسا سباب پیدا ہو جائے گا ایسا کوئی آپ کو جگار لگ جائے گا مطلب میں ناظرین کو دوبارہ سے ایک چیز بتا دیتا ہوں یہ جس کی پیدائش اگر 1980 ہے وہ 1980 کو صرف ایڈ کرے گا اور فرض کریں 1980 کو آپ ایڈ کرتے ہیں تو جو بھی ڈیجٹ آئے گا اس کو گیارہ میں سے آپ نے مائنس کرنا ہے پھر جو آئے گا وہ آپ نے ایدھر لکھنا ہے گرین پینٹ سے یہ یاد رکھئے گا تو یہ آپ لکھیں گے تو انجل نمبر کی ایکٹیویشن ہوئی کوئی شخص آپ پرائز بانڈ لینا چاہتا ہے اس نمبر کے تابق لے انجل نمبر سپورٹ پر ہے گرہ بھی مطلب سپورٹ کرے گی اس کو سلسل چیز ہے پرائز بانڈ لے سکتا ہے گاڑی کا نمبر لے سکتا ہے کچھ بھی ایسا کر سکتا ہے تو اس سے اس کو بینیفٹ ہوگا سلسل چیز ہے ان معاملات میں بہتری ہوگی تو یہ ریسرچ ورک ہے اگر ان چیزوں کو آپ کریں تو معاملات میں آپ کے لئے آسانی پیدا ہوگی سبردست ہو گیا شامی صاحب بہت اچھا بتا ہے بلکہ اس پر اور ریسرچیز بھی ہیں بلکہ بہت سی ریسرچیز ہیں آپ ناظرین کے فیڈبیک پر چاہیں گے تو میں مزید بھی آپ کو بلکہ کچھ کمنٹس بھی ہیں اچھا جی فائزہ شاہ کہہ رہی ہیں آپ کا اپنے نمبر میں پنتالیس آتا ہے آپ نے بتا دی ہے it's funny but آج کل ڈوال سیم اور ٹریپل سیم نمبر ہوتے ہیں وہ ون ایڈ دیس ٹو اور ٹری سیم دیکھیں آپ جس سیم کو یوز کرتے ہیں اس کو اپنی ڈیسٹ نمبر سے ٹیلی کریں اگر آپ ٹیلی کر رہے ہیں آپ نے اس انرجی کو اپنے ساتھ سینکرنائز کرنا ہے وہ سینکرنائز ہو جائے کہ آپ کو فائدہ دے دیں ٹھیک ہے آپ نے بولا کہ جو نمبر پنتالیس ہی ہیں ففٹی فور آپ کے نمبر میں آئے تو وہ لور بوٹی ڈیزیز پیدا کرتا ہے لیکن آپ کا اپنا نمبر جس کے نہیں پیچھ ہو رہا ہے وہ بھی پنتالیس ہے آ رہا ہے آپ جو بتا رہے ہیں وہ سب آپ نے خود نہیں کیا میں بتاتا ہوں دیکھیں میں آپ نے یہ گوھر نہیں کیا میں ناظرین کو بھی بتاتا ہوں کہ میرا ٹوٹل ڈیجنڈ بن رہا ہے گیارہ اس کو ایڈ کر رہے ہیں یہ نمبر کوئن کو آپ گوھر سے دیکھیں سب میرے بوائل نمبر کو جو جمع کریں تو میرا گیارہ نمبر بنتا ہے تو گیارہ نمبر ماسٹر نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ماسٹر نمبر کی نشانی ہوتی سب نمبروں پر حاوی ہو جاتا ہے سب ان کی نرجی کو بھی بیلنس کر رہتا ہے تو اس لئے میں نے ساری پرشانیوں پر اوور کم ہو کے اپنے نمبر کو بیلنس کیا تو یہ بیلنس کی کونفیگریشن آپ کو آپ کو تیکھنی پڑتی ہے یہ بقاعدہ علم ہے کہ نمبر کو بیلنس کس طرح کرنا ہے کونفیگریں گی یہ آپ تو میں نے اوورال اپنے دیسٹری نمبر کے ساتھ ٹیلی کی ہے آپ اس میں جو کمبینیشن باننے کو کس طرح کیلئی بیلنس کرنا ہے اس کے لئے بقاعدہ علم ہے اس کے لئے بقاعدہ کونفیگریشن نکالنی پڑتی ہے اور وہ آپ چاہیں تو کوئی شخص نکالنا اپنا ملائم ملوم کرنا چاہے ایک زیٹ نمبر اس کے لئے کیا بہتر ہے تو اس کے لئے وہ پے کر کے اپنا ملوم بھی کر سکتا اب آپ نمبر چینج کریں گے آپ میں کیوں ہی ایٹی نہ آ رہا نا تو لوگوں کو تو آپ کہہ رہے ہیں چینج کرو میں چینج کرنے کو تو نہیں کہا آپ کو تو کریں گے آپ میں دیکھیں جو طریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ آپ جس کو تو جس کے اس کے ساتھ ٹیلی کر رہا ہے اس کو تو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے چینج اس سے کرنے کی ضرورت ہے جب وہ آپ کے اپسیٹ نمبر ہے سیستہ چیزیں اگر آپ کے ساتھ دیٹ او برس کے ساتھ ٹیلی کر رہا ہے تو پھر تو فائدہ مند آپ کے لئے سیستہ چیزیں اچھے ٹوٹل اگر ایڈ کر رہے ہیں تو اگر ٹیلی کر رہا ہے تو فائدہ مند ان کا ٹیلی کر رہا ہے اگر بیچ میں جو چیزیں ہیں وہ ایمپلیمنٹ کریں گی ان کے ساتھ وہ ایمپلیمنٹ کریں گی اور اس کو بھی میں نے بیلنس کیا ہوا ہے اس کی ریمیٹس کر کے بیلنس کیا ہوا محمد آزم کہہ رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے مرضی ہے کسی کو بائی فورس تو نہیں ہم کہہ رہے میں آپ کی اس بات کا اتفاق نہیں کرتا آسیم صاحب کہہ رہا ہے چلیں نہیں کر سکتے وہ میر بانی ٹھیک ہے ڈیٹو برت نمبر فور موبائل نمبر ایلیون میرا بن رہا ہے تو کیا کریں گے کون فکر نہیں لیں گے دیکھیں میں آکو یعنی ڈیٹو برت بھی آپ کو جمع کریں گے پوری مطبکہ جو آپ کی ڈیٹو برت ہے ساری شروع سے لے کے اندر تک اس سب کو ایڈ کریں گے تو آپ کا چار بن رہا ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں اور موبائل نمبر کا ان کا ایلیون بن رہا ہے سب جمع کر کے تو اس کا مطلب فرقار اگر آپ کا ڈیٹو برت بھی ایلیون ہو یعنی کہ آپ کو جو اگر شامی صاحب کے بقول آپ کو موبائل نمبر میں بھی سب کو ایڈ کر کے ایلیون بنتا ہے تو آپ کے معاملات اس نمبر سے ٹھیک رہیں گے ٹھیک ہو گیا سم کا ان کا فور بن رہا ہے ڈیٹو برت کا ایٹ بن رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے سم کا بن رہا ہے وہ کہہ رہے سم کا چار نمبر بن رہا ہے سب کو ایڈ کر کے نمبر کو بتا دیا ہے نا دونوں چیزیں سیم ہونی چاہیے سیم ہونی چاہیے ٹھیک ہے آئی ایم ٹورس میرے موبائل کے لاسٹ میں فورٹی سیون آتا ہے فورٹی سیون کچھ بھی آیا ہے یہ چیزیں یہ لوگ نا بھی کئی چیزیں ہیں شاید اس ویڈیو کے بعد ان کو بہت آسان طریقہ سے سمجھایا ہے آپ کا کئی دفعہ اگزیمپل کوٹ کر کے بھی تھی اپنے نمبر کی میں نے اگزیمپل کوٹ کر دی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی چھیک ہے شامی صاحب آپ کا جو نالج ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور بلیف کریں جو آپ نے بیماریاں بتائی ہیں وہ میرے نمبر کے ساتھ جو آپ نے بتائے ہیں اس میں ٹیچ کر رہی ہیں اور میں کب سے بیمار ہوں ان چیزوں سے میں فوری جو ہے اپنا نمبر ڈیٹو برد کے صاحب سے چینج کروں گا بہت شکریہ آپ کی فیڈبیک کا اور جو لوگ اس لیم پر یقین رکھتے ہیں ضرور لگوں کو فائدہ ہوتا ہے شمائلہ کہہ رہی ہیں نائنٹی ایٹ مجھے بہت غصہ آتا ہے سو فیصد صحیح آپ نے تینکیو آپ کی فیڈبیک کا بہت شکریہ ٹھیک ہے جی شاہ صاحب پلیس ٹیل می یور نیک نمبر سم ٹائم سر گیو موبائل نمبر ایوری ون ہیس ٹوانٹی ٹوانٹی سری اچھا جی very interesting knowledge ویڈیو thank you سر شفیق بانو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ناظرین یہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ اچھا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے لئے بھی لوگ کہہ رہے ہیں پریڈکشن لیں تو آپ بتائیں کون کو انٹریسٹیڈ ہے میں ضرور پروگرام کروں گا اسٹرالجرز کے ساتھ ہیون داؤ جی داؤد کے ساتھ بھی ہمیں ٹیرو کارٹ سے ریڈنگز آپ سب نے دیکھی تھی وہ بھی ہم سٹارٹ کریں گے بلکہ شامی صاحب آپ بھی تیار ہو جائیں میں انشاءاللہ میں اس کو سوڑا میچوں کو نہیں کرتے جوہے کی طرف چلا جاتا ہے نہیں جوہا نہیں ہم نے تو جسٹ لوگوں کلپلیشن دیتے ہیں چھیک ہے جی بہت سے لوگوں کے کمنٹس ہیں موبائل نمبر کے لاسٹ میں لاسٹ نمبر کا ایشو نہیں ہے یہ کہ 986 آتا ہے یہ آپ کے کچھ بھی نمبر آئے ان سب کو ایڈ کرنا ہے میں نے ابھی سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ جیسے کسی کا نمبر ہے شامی صاحب کا نمبر ہم دیکھ لیتے ہیں نا 0322 ہے 03 2 2 4 5 5 2 1 8 اس کو ایڈ کریں جو نمبر اگر سیم آگیا نمبر تو سمجھیں وہ موبائل نمبر ٹھیک ہے سمپل سی بات اس میں لاسٹ کا چکر نہیں ہے جو ہے لوگوں کافی چیزوں کے بارے میں سمجھ آگئے ہوگی اس طرح کی اب جو نمبرولوجی کل ویڈیوز ہیں ناظرین میں اور لے کر آوں گا آپ سب کے لیے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا نمبر کا پتہ لگے چینل اچھا لگاؤ تو اس کو سبسکرائب کریں لائکن دوبالیں کیونکہ اس طرح کی بہت اگر انفرمیشن آپ کو اس چینل پر ملے گی جو واقعی آپ کہیں گے ان کا علم بولتا ہے آپ بلیف کریں اس سٹولجر کا میں انٹریو کبھی بھی نہیں کرتا جس کے پر علم نہ ہو تو باقی حتمی فیصلہ میرے اللہ کہہ جہاں تک میرا نالج ہے جہاں تک میری کوشش ہے کہ آپ تک وہ انسان پہنچے جو باقی اس فیلڈ میں نالج رکھتا ہے تو کرنا میرے اللہ نہیں ہے کیونکہ یہ کلکولیشن کا علم ہے دنیا ایک کلکولیشن کے مطابق ہے جیسے 369 اگر ہم اس کی ریسرچ آپ کیجئے گا اب کائنات کو دیکھ لیں یہ جو ڈگری بنتی ہے یہ چیزیں جو ہیں اگر اس کو ہاف کریں تو وہ مطلب کہ 180 بنتا 180 کو بھی آیڈ کریں نو نمبر بنتا ہے اور نو نمبر کیا گی گنتی نہیں یہ ناظرین تو یہ جب آپ یوز کرتے ہیں تو آپ اس انرجی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو اس پر ایک کام کر کے دیکھیں پھر ہم اعتماد کر لیں شامی صاحب پہ ان کی ریسرچ پہ لیکن پہلے ریسرچ کر لیں ریسرچ کیے بغیر